بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور ناکٹر تاریک سیند آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کل تربوز کا موسم ہے اور اکثر لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور اکثر جگہ جگہ اس کا جو جگڑہ بڑھتا ہوتا ہے دکاندار اور گھا کے ساتھ کہ یہ میٹھا ہے یا پھیکا ہے سرخ ہے یا سفید ہے اور اس میں لوگ وہیں پہ اس کو کاٹ کے چیک کروارے ہوتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ وہاں سے وہاں نہیں کٹوانا چاہیے کیونکہ ان کی چھوڑی بھی گندی ہوتی ہے مکھیں بیٹھی ہوتی ہیں گرد پڑی ہوتی ہے اور یہ تربوز باہر سے مٹی گند لگا ہوتا ہے اور جب اس کو اس کا کاٹا جاتا ہے اس کا بیس کاٹا جاتا ہے تو اس کے اندر جرسیم اور گرد چھری انڈرائپ کر جاتی ہے اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہوں کہ جن کے امینوڈی کم ہو تو تربوز کھانے کے بعد ان کو پیڑ خراب ہو جاتا ہے تو بدنا ہو جاتا ہے تربوز خیاد حیدہ ہو گیا جناب تو حقیقت میں تربوز کا کسور رہی ہے وہ تو خود ہی پہلے پانی کے پانی ہوتا ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ دکاندار جب کاٹتا ہے وہ کہتا ہے سرخ ہے گاہ کہتا ہے نہیں سرخ ہے یعنی کم سرخ ہوتا ہے تو اس میں جھگڑے چل جاتا ہے تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو آج اس کی ایسی تین تھنٹک نشانیاں بتاؤں گا اگر وہ اس میں پائے جائیں تو آپ اس کو اعتماد سے خریدیں شازو ناظر ہی ہے کہ وہ میٹھا تربوز نہ نکلے آئیں میں وہ آپ کو تین نشانیاں بتاتا ہوں جو نشانیاں جس تربوز میں پائے جائیں تو وہ ہمیشہ سرخ اور میٹھا نکلتا ہے شازو ناظر ہی ہے کہ اس میں یہ کو بھی نہ ہو سب سے پہلے آپ نے یہ تربوز پکڑنا ہے وہ تربوز وہ والا پکڑنا ہے جس کی بیلی جو ہے بیلی وہ حصہ ہوتا ہے تربوز کا جو زمین کسے لگا ہوتا ہے اس کو پکڑنا ہے آپ نے اس کو رنگ دیکھنا آپ نے اگر یہ وائٹ ہے تو بالکل نہ لیں سبز ہے تو بالکل نہ لیں ییلو ہو رہا ہے تو پھر بھی نہ لیں جب یہ ڈیپ ییلو بن جائے جیسے یہ ییلو ہے اور اس کو ہم بٹر فل ییلو بھی کہہ دیتے ہیں کریمی یالو بھی کہہ دیتے ہیں تو یہ ایسا تربوز ہوتا ہے نا یہ میٹھا ہوتا ہے اور سرخ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک یہ نشانی آگئی اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب پکڑتے جائیں گے تو یہ اپنے سائل کے حساب سے آپ کو ذرا وزنی وزنی لگے گا اور تیسری نشانی یہ ہے جب اس کو آپ نوک کریں گے کھٹ کھٹائیں گے تو یہ ریزونٹ آباز آئے گی یہ جیسے ہالو آباز ہے ریزونٹ آباز ہے اور اگر یہ کچھا ہو تو اس کی آباز بڑی کرخت کسی ہوگی سالڈ ہوگی کرخت آباز ہوگی جیسے دیوار میں کیلٹ ہوکے تو کرخت سخت ہوتی ہے تو یہ تین نشانی ہیں ہمیشہ یہ تین نشانی کو آپ یاد کر لیں اور بالکل انشاءاللہ آپ کو بہت فیدہ ہوگا اور سرخ رنگ کا میٹھا تربوز آپ پائیں گے انشاءاللہ اب اسی تربوز ہم کٹ کے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی سرخ ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھیں ناظرین کتنا سرخ اور شاندار قسم کا نکلے ہے اور یہ انشاءاللہ میٹھا بھی ہوگا موسیقی موسیقی